ہلو بچوں ونگیز سٹیڈی پوائنٹ میں آپ سبی کا سواگت ہے تو آج بچوں ہم کیمنکل ریاکشن کی نیکسٹ کلاس کیلئے آگے بڑھ رہے ہیں اور آج ہم لوگ ٹائپس آف ریاکشن پڑھنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے بچوں ایک بات کہنا چاہوں گا میں کافی سارے بچوں کا ہوموک کا ریپلائی نہیں آ رہا ہے اور بچے بلکل بھی سیریس نہیں ہیں کہ ہجی ہمیں آگے ابھی کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کسی پرکار کا تھوڑا سا بھی سیریس نیس جو ہوتی ہے بچے ایک سٹوڈنٹ میں ٹینت کلاس کے وہ دکھائی نہیں دے رہی ہے اور بچوں اگر اس طریقے سے رہا تو دھیان رکھئے کہ آپ لوگوں کے لئے ایک بہت بڑی مصیبت انتجار کر رہی ہے اور یہ ہر سال میں نے کئی ایسے سٹوڈنٹس کو دیکھا ہے کہ لاشٹ میں آکے بولتے ہیں کہ سر ہم ویک رہ گئے سر ہمیں کچھ کرائیے ہمیں ہر حال میں کورس کرنا ہے اب اگزام کا ٹائم آ گیا ہے اور ہمیں پڑھنا ہے تو بچوں ایسا کام مت کرو کہ لاشٹ کے ٹائم پر آپ کو پڑھ پڑھ کے آپ کے حالت خراب ہو جائے اور آپ کہو کہ ہمیں ارے ارے کتنا پڑھنا پڑتا ہے ابھی سے ہی جو لگاتار ویڈیو آپ دیکھ دیکھ کے پڑھ پڑھ کر آگے بڑھیں گے تو آپ کو ہر پرکار کی دکتیں بلکل معاملی سے لگیں گے کہ چل بھائی یہ ہے کر لیں گے یہ دس منٹ کے ریویزن ہے پندرہ منٹ کے ریویزن ہے آدھے انٹیار ریویزن ہے ایسا لگے گا لیکن اس طریقے سے اگر ویڈیو اکھٹی ہونے دو گے تو اگر آج ایک ویڈیو ہے تو دس دن بعد وہ دس ویڈیو ہو جائیں گی ٹھیک ہے اور اگر وہ دس منٹ کی ایک ویڈیو بھی میں آپ کو ایک اگزامپل میں بتاؤں ٹھیک ہے تو آپ دس ویڈیو کا لگا لیجیے سو منٹ ہو جاتے ہیں اور وہ سو منٹ لگاتر ویڈیو دیکھنا آپ کے لئے پوسیبل بلکل بھی نہیں ہے تو بچوں ایسا کام مت کرو ٹھیک ہے اور پڑھائی پہ بلکل آپ لوگ فوکس کر دو کیونکہ اب جیسے جیسے یہ چپٹر آگے بڑھتا چلا جائے گا اس میں کنٹینٹ بڑھتے چلے جائے گی ٹھیک ہے اور اتنا کچھ ہو جائے گا کہ بعد میں اس کو ریکوور کرنا آپ کے لئے بڑا مشکل ہو جائے گا تو اس لئے پیار سے سمجھایا جا رہا ہے بچوں آپ کو کہ آپ لوگ اس پر دھیان دیجئے ٹھیک ہے تو چلیے نیکس کلاس آج کلاس جو بھی میں نے آپ کو ہومک دیا تھا وہ ابھی تک مجھے کچھ ہی بچوں نے سینڈ کیا ہے تو میں چاہوں گا سب ہی بچے اسے سینڈ کریں ٹھیک ہے چلیے ایک کوشن پچھلی کلاس کا پہلے بیلنسنگ کا لیتے ہیں تاکہ ہمیں ایک بار پھر سے بیلنسنگ کی سمجھ آ جائے کہ ہاں بھے ہم نے بیلنسنگ میں کیا کیا تھا ٹھیک ہے تو بچوں ہم نے بیلنسنگ میں پہلے میں ایک ایزی سا کوشن لے لوں چلو ایزی سا کوشن لے لیتے ہیں پہلے ایک سمپل سا بلکل ہاں جی یہ لیجی KNO3 KNO2 پلس O2 ٹھیک ہے KNO3 KNO2 پلس O2 اسے بیلنس کرنا ہے تو پیارے بچوں کیسے بیلنس کرتے ہیں دیکھئے K1 ہے K1 ہے N1 ہے N1 ہے لیکن میں نے کیا بتایا تھا کہ سنگل پروڈکٹ ایک طرف ہے اور ڈبل ایک طرف ہے تو آپ کیا کرو گے آگے کیا لگا ہوگے 2 ٹھیک ہے اب آگے 2 لگا دیا تو K بھی 2 ہو گیا N بھی 2 ہو گیا یہاں بھی لگا دو ٹھیک ہے تو K بھی 2 ہو گیا N بھی 2 ہو گیا اب O دیکھنا O کتنا ہو گیا 3 2 جا 6 اور یہاں پہ ہو گیا 2 2 جا 4 اور ساتھ میں یہ 2 ہو گیا نا 6 ہو گیا ویلنس تو بس اتنا سا کام کرنا تھا تو پیارے بچوں آپ کے سامنے سب کچھ کلیر دکھائی دے گا لیکن بچوں اس کو آپ کو سمجھ کر چلنا پڑے گا ٹھیک ہے چلی ایک تھوڑا سا ٹیپیکل سا لیتے ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹیپیکل لیتے جیسے یہ لے کے دیکھئے AL2SO4 ثرائس پلس NA OH ٹھیک ہے اور یہ بنا کیا یہ بنا AL OH ثرائس پلس NA2 SO4 یہ بنا اب آپ سے کہا گیا ہے کہ بھائی اسے بیلنس کیجئے ٹھیک ہے جی بیلنس کر دیں گے بہت سیمپل ہے کیسے کریں گے بیلنس جردھیان سے دیکھئے ہاں جی بچوں تو بیلنس کیسے کیا جائے گا AL2 AL1 بیلنس نہیں ہے بھائی یہاں پہ 2 لگانا پڑے گا یہاں پہ 2 لگانا پڑے گا ٹھیک ہے لیکن میں چاہتا ہوں بچوں میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میں کچھ ایسا کام کروں کہ میرے لیے سولیوشن نکالنا بہت ہی زیادہ کیا ہو بچوں آسان ہو جائے میرے لیے سولیوشن نکالنا کیا ہو جائے بہت ہی آسان ہو جائے تو کس پرکار سے نکالا جائے تو دیکھو سب سے پہلے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا SO4 اس کو ہمیشہ ایک یونٹ مانتے ہیں جب ادھر SO4 ہے تو ادھر بھی SO4 رکھیں گے تو ہائی بھی آئی ادھر OH ہے تو پیارے بچوں ادھر بھی OH رہے گا تو جو کی ہے تو یعنی جب ایک جیسے کنٹینٹ میں نے بتایا تھا دونوں طرف پائے جائیں ایک جیسے کنٹینٹ جب دونوں طرف پائے جائیں تو ان کو سنگل یونٹ مانتے ہیں یہی بات ہوئی تھی ٹھیک ہے تو دیکھئے اب اس کو ہم بیلنس کرنا شروع کرتے ہیں اب اس کو ہم کیا کرتے ہیں بیلنس کرنا شروع کرتے ہیں اچھا اس ٹائپ کے کوشنز میں ہمیں تھوڑے بہتنا چینج بعد میں بھی کرنے پڑتے ہیں تو کس پرکار کا چینج ہے تو جرہاں دھیان سے دیکھئے اور شروع کرتے ہیں بیڑا کسی دیری کے چلیے ہاں جی AL یہاں کتنا ہے دو یہاں AL کتنا ہے ایک لگا دیجئے دو کوئی دکت اچھا اب N کی باری N یہاں کتنا ہے ایک N یہاں کتنا ہے دو لگا دیجئے دو ٹھیک ہے ہو گیا اس کے بعد دیکھنا جرہاں بچو دھیان سے SO4 کتنا ہے یہاں پہ SO4 ہے 3 اور یہاں SO4 کتنا ہے سنگل تو یہاں پہ کیا لگانا پڑے گا بچو 3 لگانا پڑے گا کیا لگانا پڑے گا 3 لگانا پڑے گا تو دیکھو اب SO4 3 ہو گیا اچھا اب OH کی باری یہ ہے تو بچو OH کتنا ہے اب دیکھو OH بچو یہاں پہ تو ہو گیا 6 اور OH یہاں پہ کتنا ہے 2 تو پیارے بچو یہاں پہ ہمیں ایک چینج کرنا پڑے گا تو دیکھو OH بھی 6 ہو گیا اور اصل میں یہ 6 اس NA سے بھی منٹیپلائی کر رہا ہے اور اس OH سے بھی تو OH تو یہاں پہ بھی 6 ہو گیا اور OH یہاں پہ بھی 6 ہو گیا پیارے بچوں دیکھو NA بھی 6 ہو چکا ہے دیکھو نا 3 2 جا 6 ہو گیا کی نہیں ہو گیا ٹھیک اور دیکھو SO 4 بھی 3 ہو چکا ہے دیکھو 3 بنجا 3 اور نیچے 3 تو یعنی اس پرکار سے بچوں ہم لوگ اسے بیلنس کر سکتے ہیں نہیں سمجھمایا ایک بار پھر سے دیکھو اسی چیز کو پھر سے دیکھو اگر نہیں سمجھمایا ہے تو AL2 SO4 THRICE یہی تھا NA OH پھر کیا تھا AL OH THRICE NA2 SO4 یہی تھا نا اب میں نے کیا سمجھا ہے آپ کو کہ بھئی AL2 ہے AL1 ہے جہاں پہ کم ہے وہاں لگا دو ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد کیا کرنا ہمیں اس کے بعد کیا کرنا ہمیں کہ ہاں جی بچوں یہاں 2 لگا دو اس کے بعد کیا ہے کہ دیکھئے AL2 کر دیا اب NA کی باری NA1 ہے NA2 ہے یہاں لگا دو ٹھیک ہے اس کے بعد کس کی باری بچوں جلدی بتاؤ SO4 کی SO4 یہاں کتنا ہے 3 SO4 یہاں کتنا ہے 1 لگا دو 3 لگ گیا 3 اچھا اب کس کی باری ہے OH کی OH یہاں پہ کتنا دکھا رہا ہے 2 اور OH یہاں پہ کتنا دکھا رہا ہے 3 2 6 تو 6 بنانا ہے تو یہ 2 ہٹاؤ یہاں سے اور لگاؤ 6 لگاؤ 6 ٹھیک ہے تو اب آپ کیا دیکھیں گے کہ OH بھی 6 بن چکا ہے اور NA بھی 6 بن چکا ہے لیکن ہاتھوں ہاتھ یہاں NA بھی دیکھو 3 2 6 بن چکا ہے سمجھ رہے ہو تو بچوں اس طریقے سے دیکھنا ہے کنٹینٹ دیکھو گے سیم آپ کو نجر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب کچھ بچوں نے مجھے home work بھیجا مجھے بہت اچھا لگا لیکن انہوں نے کچھ گلتیاں کی انہوں نے کچھ گلتیاں کی کیا گلتیاں کی جردھیان سے دیکھیں گے ان گلتیوں کو جب میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں کچھ بچے H2O ایسے لکھنا چاہیے تو وہ لکھتے ہیں ایسے تو یہ ایسا لگتا ہے جیسے H20 لکھ دیا انہوں نے کیسا لگتا ہے H20 اور پھر balance کرتے وقت دکھت کرتے ہیں کہ سر یہ ہو نہیں رہا ہم سے کیا کریں بڑی مصیبت ہو گئی ٹھیک ہے تو بھائی جب لکھو گے ہی گلت تو سیدھی بات ہے solve کرنے میں دکھت آئے گی اچھا ایک بچے نے مجھے اپنا home work send کیا تھا اور اس میں میں نے کیا دیکھا کہ جیسے اسے مان لیجئے میں مان لیتا ہوں جیسے یہ ہے AL2O3 ٹھیک ہے اسے اسے 6 بنانا ہے تو یہاں پہ 2 multiply کرو گے اس بچے نے یہاں پہ لگا دیا تھا 3 2 just 6 تو ایسے مت کرو بھائی جو چیز سکھائی جاری ہے اسے proper روپ سے پہلے سمجھو اور سیکھو تب جا کے اس کے لئے آگے بڑھو ورنہ اس طریقے سے یہ سارے کوششن آپ غلط کر دو گے ٹھیک ہے تو ایک ایک بات کو ایک ایک پوائنٹ کو دھیان سے دیکھ کے سمجھ کے اس کے بات پھر آگے بڑھو ٹھیک تو چلیے اب میں آج آپ کو types of reaction کرانے کی کہاتھ میں نے آپ سے اور وہ میں شروع کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو لیجئے type of reaction کی پہلے detail تو بچوں سیکھتے ہیں types of chemical reaction بچوں types of chemical reaction میں سب سے پہلا topic ہے آپ کا combination reaction ہندی میں سنیوجن ابھی کریا دوسرا ہے decomposition reaction ہندی میں ویوجن وی گھٹن اپ گھٹن کچھ بھی بول سکتے ہیں اپ گھٹن ابھی کریا ٹھیک ہے اچھا تھرڈ ہے displacement reaction reaction ویشتھاپن ابھی کریا اس کے بعد ہے بچوں ڈبل کریا ہم اپ گھٹن اپ گھٹن چوتھا ہے اوہ اوہ پانچوہ ہے ریڈاکس reaction ریڈاکس ریڈاکس ابھی کریا پھر ہے rancidity ہندی میں وکریت گندhita پھر ہے corrosion ہندی میں فنکشارن پھر ہے exothermic reaction اوشما چھے پی ابھی گریہ پھر ہے endothermic reaction اوشما چھے پھر ہے ابھی گریہ تو پیارے بچوں آپ کے سامنے یہ 9 types of reactions ہیں ٹھیک ہے اس 9 طرح کی reaction میں بچوں آپ کو کئی سارے equations پڑھنی ہے کئی سارے آپ کو detailing پڑھنی ہے کہ آپ کو میں نئی چیزیں بتاتا چلوں گا کہ ہر reaction میں کیا کیا خوبیا ہے اور ہر reaction کی کیا کیا ہے اور ان کا use کیسے ہے اور یہ کام کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری reaction ہم ایک ایک کر کے پڑھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور ان reaction سے پہلے میں آپ سبھی کو 9th class کی کچھ basic سیاد کرانا چاہوں گا جو کہ آپ کے لئے بہت ہی زیادہ helpful رہیں کیوں کیونکہ میں نے کئی بچوں کو reaction کے سمیں چارج کو غلط پٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو پیارے بچوں آئیے آپ کے لئے چارج کی سوویدھا رکھ دیتے ہیں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو کسی بھی پرکار کی کوئی دکت نہ ہو تو لیجئے تو شروع کرتے ہیں آپ اس کو نوٹ کر لیجئے سب سے پہلے اسے نوٹ کیجئے پھر میں ایک ایک کر کے سارے reaction cover کروں گا تو لیجئے بچوں اب میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا جیسے پیارے بچوں آپ ایک سیمپل سی بات لیجئے ٹھیک ہے جیسے ایم جی کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ مگنیشم ہوتا ہے الیکٹرون کتنے ہوتے ہیں اس کے پاس بارہ کتنے ہوتے ہیں اس کے پاس بارہ اور پیارے بچوں اس کو جب open کیا جاتا ہے open means کیا کہنا چاہتا ہوں میں electronic configuration جب دیکھا جاتا ہے electronic ونیاس جب دیکھا جاتا ہے تو آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ 282 ایسے کر کے break کرتے ہیں مطلب ہمیشہ پہلے سیل میں پہلے ککش میں دو سے زیادہ electron نہیں ہو سکتے اس کے بعد 8 سے زیادہ نہیں ہو سکتے اس کے بعد بھی 8 سے زیادہ نہیں ہو سکتے لیکن ہمارے پر ہیں کتنے 12 تو پہلے حصے کو 2 دے دیئے تو بچے کتنے 10 دوسرے حصے کو 8 دے دے دو تو بس اس طریقے سے جتنے بچتے جائیں اس کو اس حصے پات چلو اب پیارے بچو ایک بات ہمیشہ دھیان نکھنا آپ کو یاد کرنے کے لئے ایک بات سکھا دیتا ہوں جب بھی electronic configuration کے دوران جب بھی electronic ونیاز کے دوران open کرنے پر last میں 1 2 اور 3 آجائے تو اس کا charge always plus 1 plus 2 اور plus 3 ہوتا ہے اور اگر open کرتے وقت اسی طریقے سے open کرتے وقت last میں 5 6 یا 7 آجائے تو اس کا charge 5 ہے تو 8 بنانے کے لئے کتنی کی جررت پڑتی ہے 3 کی تو minus کا 3 رہے 6 کو 8 بنانے کے لئے کتنی جررت ہوگی 2 کی تو minus 2 رہے 7 کو 8 بنانے کے لئے کتنی elektron کی جررت ہوگی 1 کی تو minus 1 رہے گا جیسے آپ کے لئے میں کلورین کا example لیتا ہوں اس کے پاس 17 elektron ہے بچوں آپ اس کو break کیجئے پہلے میں 2 آسکتے ہیں اگلے میں 8 آئیں بچے کتنے 7 پہلے میں 2 بچے کتنے 15 دوسرے میں 8 سے زیادہ آنی سکتا تو بچے 10 ہو چکے اب بچے کتنے 7 تو دیکھئے اب میں آپ بتانا چاہوں گا مگنیسیم کے لاشٹ میں آپ کے پاس elektron کتنے ہیں پیارے بچوں 2 ہے نا مگنیسیم کے لاشٹ میں elektron کتنے آپ کے پاس 2 ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جو charge ہوگا وہ plus 2 ہوگا لیکن پیارے بچوں کلورین کے لاشٹ میں آپ کو کتنے elektron دکھائی دے رہے ہیں 7 elektron دکھائی دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 7 elektron کو 8 بنانے کی دکھت ہے یاد رہنا ہر elektron چاہتا ہے کہ میں 8 elektron سمجھ رہے ہو ہر element چاہتا ہے کہ میں آخری cell کو 8 elektron سے بھر دوں دیکھو ابھی ان سبھی باتوں کو 10th level پہ ہم سیکھ رہے ہیں تو ہم limited elements کے لئے پڑھ رہے ہیں آپ جیسے جیسے آگے بڑھوگے آپ کو یہ rule اور بھی جیادہ اچھے سے explain کر کر سمجھ جائے گا ابھی 10th level تک جو آپ کو سمجھ جا رہا ہے وہ آپ اس کو دھیان سے سمجھ کہ کیا سمجھ جا رہا ہے کہ ہر element ہر element element کا مطلب کیا کہ جتنے بھی element ہوتے ہیں وہ کوش کرتے ہیں کہ میرے cell میں electron کی سنکھی 8 ہو اس کے آخری کخش میں تو پیارے بچوں یہاں پہ last cell کیا ہے 2 اب plus 2 کیوں ہوگا کیونکہ plus کا مطلب ہوتا ہے electron دی جب یہ electron دے دے گا تو بچے کا 8 صحیح بات ہے اور minus کا مطلب اب یہاں پہ دیکھئے بچوں کتنے electron ہے 7 تو اسے 8 بنانا ہے تو پیارے بچوں 8 بنانے کے لیے کسی کو 7 electron دینا اور electron کو break کرنے کے بعد ہم لگ valency کا پتہ لگاتے ہیں سنیو جکتہ کا پتہ لگاتے ہیں جسے ہم چارج کا نام بھی دیتے سمجھ ماری بات تو یہ تو بات میں نے سکھا آپ کو break کرنے کی اور اب میں یہاں پہ کئی سارے element لکھ رہا ہوں کئی سارے mild base لکھ رہا ہوں جس کے اندر آپ لوگوں کو اس کے چارج پتہ چلیں گے ٹھیک ہے تو جلدی سے نوٹ کیجئے پھر آپ لوگوں کو چارج لکھ فات ہوں تو ویڈیو پوز کر کے آپ لوگ یہ نوٹ کر لیجئے اب دیکھئے آگے بڑھتے ہم لوگ ٹھیک سب سے پہلے ہائیڈروجن کا چارج پلس ون پھر آتا ہے ہائیڈروجن کے بات کون آتا ہے ہیلیم بھائی اس کا کوئی چارج نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ یہ اپنے آپ میں فلفل ہوتے ہیں تو اس لئے ان کو noble gas کہا جاتا ہے inert gas کہا جاتا سمجھ رہے ہو تو سمپل لینگویج میں آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد lithium lithium کا چارج کیا ہوتا ہے پلس ون lithium کے بعد آتا ہے آپ بیریلیم اس کا پلس 2 پھر بورون پلس 3 بورون ہو گیا بورون کے بعد کاربن کا پلس 4 ہوتا ہے اس کا کاربن کو چھوڑو ٹھیک کاربن کے بعد نائٹ تاکہ آپ کو یاد رہے electron یہاں لکھوں گا اور charge یہاں لکھوں گا ٹھیک ہے تو electron ہے ایک charge بھی ہے ایک lithium کا electron ہے 3 اس کا charge ہے ایک بیریلیم کے electron 4 اس کے دو بورون کا پانچ اور اس کا بھی ہے اس کا ہے تین نائٹروجن کا کتنا ہوتا ہے سات تو کتنا ہوجائے گا اس کا minus کا 3 ٹھیک ہے اس کے بعد آٹھ minus 2 ٹھیک اکس کے بعد آتا ہے 9 minus 1 نیان پھر آتا ہے نیان وہ بھی بچوں fulfill ہوتا ہے وہ بھی inert gas ہوتا ہے اس کے بعد آتا بھئی اس کے بعد کیا آتا ہے نیان کے آتا ہے آپ کا sodium sodium کا ہوتا ہے 11 اور اس کا charge ہوتا 1 sodium magnesium magnesium 12 اور اس کا 2 پھر آتا aluminium اس کا 13 3 ٹھیک ہے اور اس کے بعد آتا ہے silicon silicon کا تو 4 ہوتا ہے تو اس کو ابھی چھوڑ دو ٹھیک silicon کے بعد phosphorus phosphorus کا ہوتا 15 اور اس کا minus 3 ٹھیک اور کا 2 پھر ہوتا ہے chlorine 17 minus 1 ٹھیک ہے اب chlorine اس کے بعد آتا آرگن آرگن یہ بھی noble gas ہوتا ہے آرگن بھی noble gas ہے تو اس کے بعد بچا کون potassium 19 electron اور plus 1 ٹھیک ہے اور اس کے بعد آتا calcium 20 تو اس کا 2 ٹھیک calcium کا ٹھیک اس کے بعد میں کچھ اپنی طرف سے extra لکھوا دیتا ہوں جیسے copper copper کا بھئی میں direct charge لکھوا رہا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کا charge لکھوا رہا میں اس کا plus 2 ہوتا ہے لیکن آپ 2 جنگ اس کا بھی plus 2 ہوتا electron 30 ہوتے 29 ہوتے اتنا یاد کرنی ضرورت نہیں لیکن آپ کو copper کا ہو گیا plus 2 zinc کا ہو گیا plus 2 اس کے بعد آتا ہے اور کیا لے لیں بیریم بیریم بھی ہوتا plus 2 ٹھیک ہے اور کیا لے سکتے ہیں اور 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 چلیے اور جیسے میں اپنی دوسرے لکھواتا ہوں NH4 ammonia ہوتا plus 1 ٹھیک ہے اس کو میں لکھواتا ہوں یہ ammonia ٹھیک ہے اور لکھواتا دیتا جیسے CO3 اس کا ہوتا بچھو minus 2 اس کہتا carbonate کیا کہتا سے carbonate ہند انگلی سب میں سیم ہے ٹھیک ہے اور لکھواتا ہوں جیسے NO3 اس کو کہتے بچھو nitrate اس کو کیا کہتے ہیں nitrate minus 1 ہوتا اس کا اور لکھواتا SO4 SO4 کا charge ہوتا ہے minus 2 اس کا جاتا ہے sulfate کیا کہا جاتا ہے sulfate ٹھیک ہے اچھا اس iron پہرے بچھو اس کا plus 2 بھی ہوتا ہے اور آپ کو دونوں پڑھنا ہے کیسے پہچان ہوتی ہے ابھی پڑھانا شروع کروں گا reaction تب سمجھاؤں گا ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ ferric اور ferrous دونوں سے نام سے بولتے ہیں ٹھیک ہے ferric اور ferrous دونوں نام سے بولتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کاربونیٹ ہو گیا نائٹریٹ ہو گیا سلفریٹ ہو گیا امونی ہو گیا اور کچھ رہ گیا ہاں OH OH کا charge ہوتا ہے منس کا 1 اسے کا جاتا ہے کیا کہا جاتا اسے hydrate کیا کہا جاتا اسے hydrate ٹھیک ہے یہ hydroxide بھی کہا جاتا ہے hydroxide ٹھیک یہ ہو گیا اور بس اتنا ہی ہے ٹھیک ہے تو ان charge کو اتار لو بچھو اور اگر extra آئیں گے تو میں آپ کو ایک ایک کر 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 جاؤں گا فیلال آپ کے لئے یہ basic charge ہے وہ تو یاد کرنے ہی پڑھیں گے ہر حال میں اس کو تو ہر حال میں آپ کو یاد کرنے ہی پڑھے اب اپنے charge تو نوٹ کر لی ہوں گے اور اب جب یہ اپنے charge نوٹ کر لی ہیں تو ان charge کو اپنی copy میں لکھ کے اپنے سامنے رکھ لیجئے کیونکہ اب جتنی بھی reactions کر وانگا ان کی جرورت پڑھنے والی ہے تو اب ہم پڑھنے کیا جا رہے ہیں Combination reaction کیا پڑھنے جا رہے ہیں Combination reaction ہندی میں سنیوجن ابھی کریا ٹھیک ہے اب جب آپ اس کی بات کرے ہم تو سنیوجن ابھی کریا کس پرکار سے solve ہوئے گی تو دیکھئے ایک ایک کر کے پہلے تو آپ یہ اس کی definition سمجھو کہ اس کی definition کیا کہتی ہے بچو سنیوجن ابھی کریا کی definition کہتی ہے when two or more substance reacted and produce a new substance and produce a new substance is it's called combination reaction دھیان سے سننا کیا بولا میں when two or more substance are reacted and produce a new substance it's called combination reaction ہندی والوں کے لئے جب دو یا دو سے ادھک پدارت آپس میں ابھی کریا کر کے ایک نئے اتھپاد کو اتھپن کرتے ہیں تو اسے سنیوجن ابھی کریا کہا جاتا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے کیا بولا میں نے کہ جب دو یا دو سے ادھک پدارت آپس میں ابھی کریا کر کے ایک نئے اتھپاد کو اتھپن کرتے ہیں اسے سنیوجن ابھی کریا کہتے ہیں سمجھ رہے ہو دو یا دو سے زیادہ چیزیں آپس میں ملی اور ایک نیا اتھپاد آپ کے سامنے پروڈیوز کیا تو اسی کو ہم کہیں سنیوجن ابھی کریا میں نے اس کی definition بول دی ہے آپ کو copy میں لکھنی ہے اس کو نہیں لکھو میں اس کی definition کے لئے لائن نہیں چھوڑ نہیں خود لکھنا ہے میں نے بڑے دھیرے دھیرے آپ لوگوں کو یہ definition بول دی ہے ٹھیک ہے ایک بار پھر سے بول دیتا ہوں when two and more substance are پس میں ابھی کریا کر کے ایک نئے اتھپاد کو اتھپن کرتے ہیں ایک نئے اتھپاد کو اتھپن کرتے ہیں اسے سنیوجن ابھی کریا کہتے ہیں اسے سنیوجن ابھی کریا کہتے ہیں چلیے تو ایک اے کر کے جب شروع کرتے ہیں یہ reaction تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا بھائی mg plus o2 سب سے پہلے ہم نے اسی سے شروعات کی تھی اب یہ بن گیا mg o کارن چلیے solve کرتے ہیں کیسے بنائیے دیکھئے mg کا charge میں نے ابھی لکھو آئے تھا آپ کو plus کا 2 ہوتا ہے یاد آیا اور o کا charge ہوتا ہے minus کا 2 یہ بھی یاد آگیا ہوگا کہا دیکھ آپ نے میں چارج میں لکھوا ہے دیکھ لو دیکھ گیا اچھا اب جب آپ کو یہ دیکھ گیا ہوگا تو آپ کو ایک کس کے نیچے کیا بن گیا m g o m g o clear ہو گیا اچھا اب کچھ بچوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ سر اس کے نیچے 2 ہے اس کے نیچے 2 کہاں ہے اس کے نیچے تو کوئی 2 ہے ہی نہیں تو میرے پیارے بچوں آپ کو اس کے 2 سے کوئی لینا دینا g کا charge ہے اور یہ minus 2 o کا charge ہے یہ 2 لگا ہے 3 4 5 لگا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں سمجھ گئے کیوں کیونکہ وہ جو charge لگتے ہیں وہ ان کے atmosphere میں رہنے میں مدد کرتے ہیں سمجھ ماری بات وہ exchange of ions ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ بنتے بچو آپ کو ان کے 2 اور 1 3 سے مطلب نہیں ہے آپ کو charge کو cross کرنے سے مطلب ہے اور charge کو cross کرنے سے جو بنتا ہے اس کو ہم product کہتے ہیں ایک اور دیکھیں آپ کے سامنے h2 plus میں o2 بنا کیا h2o بنا kia h2o اب لیکن آپ دیکھ یہ بنا کیا سے h charge کتنا ہوتا plus 1 o ka charge کتنا ہوتا minus 2 میری بات سمجھ رہی ہے ہم اس سے کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں ہم اس کے charge کو دیکھ رہے ہیں آپ 2 اس کے نیچے دیکھو آگیا 1 اس کے نیچے جو بول رہے جب 1 ہوتا اس کو لکھتے نہیں وہ understood ہوتا ہے ٹھیک ہے چلی ایک اور دیکھتے ہوں جیسے یہ لیکھ لو s plus میں o 2 s plus میں نہیں s o کیا تھا 1 minute s o 2 s o 2 sorry 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 یہ تھا پہلے یہ والا لیتے ہیں اس کا کیا ہے na plus میں c l 2 plus میں c l 2 ٹھیک ہے کیا بن گیا یہ یہ بنا na cl کیسے بنا na cl to dیکھ bhai jara na ka charge plus one cl ka charge minus one ایک اس کے نیچے ایک اس کے نیچے دیکھو بن گیا na cl clear ہو رہا ہے تو بطلب آپ اس کے 2 سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو آپ برابر کیسے کر سکھا چکا ہوں balancing کر کیا balancing کر بیلنس کر آپ اسے برابر کر سکتے ہو پتہ نا balance کیسے کریں یہاں to لگائیں یہاں to لگائیں ٹھیک ہے پھر پتہ ہوگا یہاں to لگائیں یہاں to لگائیں اس کے بنتا ہے f e s ٹھیک ہے تو اس کو کیسے کیا جائے تو دیکھو بچوں اب میں آپ کو بتاؤں f e s رہا ہوگا تو کیسے رہا ہوگا f e کا ضرور plus two رہا ہوگا اور sulfur کا ضرور minus two رہا ہوگا f e کا ضرور plus two رہا ہوگا اور بھئی s two رہا ہوگا اور یہ آپس میں گئے کیا cut تو بچا کیا one one اب one اس کے نیچے بن گیا f e s جسے ہم لوگ کہیں iron sulfide کیا کہیں iron sulfide ہاں اب مجھے پتہ ہے کچھ بچوں کے دماغ میں ایک بات چل رہی ہوگی کہ سر آپ کو کیسے پتہ چل اگر آپ پروڈکٹ دیکھ رہے ہوگے تو آپ کو f e s دکھ رہا ہوگا صحیح بات ہے تو f e s کا مطلب کیا ہوا f e s ka مطلب یہ ہوا کہ میں نے یہ دیکھا بچوں کہ sulfur کا کیا رہا ہے minus two صحیح بات ہے اور iron کا بھی minus two رہا ہوگا تب ہی تو آپ اس میں کٹ کے one one بن کے f e s رہا اور اگر مان لو f e ka plus three اور s ka minus two ہوتا تو کیا ہی آپ کو دکھنے میں کچھ ایسے نہیں دکھتے f e two s three دکھتے کی نہیں دکھتے کھو سوچ دکھتے نا لیکن آپ جو product مل رہا وہ کیسا مل رہا f e s کیا مل رہا f e s تو اس کا نام ہم لوگ ابھی بھی غلط لکھ رہے ہیں اس کا نام لکھا جاتا ہے iron second sulfide کیا لکھا جاتا ہے iron second sulfide اب کیوں لکھا گیا بچو iron second sulfide کیونکہ بچو iron کا جو ہم نے charge استعمال کیا ہے وہ کون سا والا کیا ہے plus two والا کیا ہے اس لئے اس کا ایک نام اور ہے بچو اس کا ایک نام اور ہے کیا اس کا ایک نام اور ہے ٹھیک ہے ferrous sulfide کیا نام ہے ferrous sulfide مطلب جب بھی آپ iron کا جب بھی آپ iron کا charge plus two والا اپنائیں گے تو آپ اس کے نام کے آگے ferrous لگائیں گے اور جب بھی آپ f e کا plus three charge use کریں گے تو اس کے نام کے آگے ferric لگائیں گے یہ دھیان سے سمجھئے گا کہ f e کا اگر آپ plus two والا charge use کرتے ہو تو نام میں ferrous سے شروعات کرو اور اگر آپ iron میں plus بچوں ہم نے second charge کا plus two charge کا use کیا ہے اس لئے اس کا نام ہم نے ferrous sulfide رکھا ہے ڈاؤٹ آئے تو بتائیے گا ایک ایک بات clear کر چل رہا ہوں بہت دیرے دیرے بڑھا رہا ہوں چل ایک اور دیکھتے ہیں ایک اور دیکھتے ہیں جیسے یہ دیکھو بچوں ٹھیک ایک reaction یہ دیکھ سکتے ہو cu plus میں o2 تو کیا بن گیا cu o کیا بن گیا cu o کیسے بنا cu کا charge plus 2 o کا charge minus 2 اب آپ کو آگے کی کہانی پتا ہے کی کیا کرنا ہے مجھے cancel ہو جائے گا کیونکہ سیم ہے ایک اس کے نیچھے کا copper oxide کیا نام رکھیں گے اس کا copper oxide ٹھیک ہے کوئی دکھت کسی بچے کو clear ہو رہا ہے اچھا یہاں سے مان لیجیے میں اس کو مٹا دوں یہ تو نوٹ کر لیا ہوگا اپنے اس والے کو اس والے کو مٹا رہا ہوں ٹھیک ہے ایک اور دیکھ لیجے لگے g al کا charge پیارے بچھو plus 3 o کا charge minus 2 2 اس کے نیچے 3 اس کے نیچے دیکھو آ گیا تو کیا نام بنائے اس کا aluminium oxide تو پیارے بچھو ہندی میں بھی یہی نام ہوتا aluminium oxide تو آپ کو اس طریقے سے یہ ایک چیز دیکھ لو میں نے clear کر دی ہے ٹھیک ہے ایک reaction اور ہے پہلے اس کو note کیجئے پھر میں آپ کو ایک reaction اور کرواتا ہوں اس میں اب دیکھئے بچھو ایک reaction اور لیتے ہیں جیسے مالدی جی یہ لیتے ہیں ہم لوگ یہ لیتے ہیں ہم لوگ نے لی لیا بچھو NH3 plus HCL تو ان دونوں کے combine ہونے میں بنتا ہے NH4 CL اور H2 الگ اب جب دھیان سے دیکھئے بنا کیسے بچھو دیکھو آپ کو میں clear کروں یہ NH3 ہے نا آپ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب یہ اس HCL کے ساتھ reaction کرتا ہے تو NH4 مطلب charge کی وجہ سے NH4 بن جاتا ہے جو NH3 ہے جب یہ کسی کے ساتھ reaction کر کے combine ہونے لگتا ہے تو charge اپنے میں سے develop کرتا ہے اور charge develop کرنے کی وجہ سے پیارے بچھو یہ NH4 میں convert ہو جاتا ہے NH4 میں جس کا charge کتنا ہے plus 1 اور chlorine کا charge کتنا ہے minus 1 اور یہ اس کے ساتھ connect ہو کے بنا دیتا ہے NH4 CL اور hydrogen gas اس میں سے باہر نکل جاتی ہے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم SCL میں کیا ملا دیتے ہیں ammonia کیا ملا دیتے ہیں ammonia یہ ہم نے ammonia ملا دیا کس میں SCL میں اور SCL میں ammonia ملانے کی وجہ سے بچوں جو آپ کے پاس یہ product بنا اسے کہتے ہیں ammonium chloride کیا کہتے ہیں ammonium chloride کیا میرے سب بچوں کو سمجھ میں آ رہا ہے اور اصل میں پتا یہ ہوتا ہے camphor یہ ہوتا ہے camphor مطلب جسے ہم لوگ kapoor کہتے پوجا کرتے ہو نا پوجا کے دوران کپور ہوتا وہ یہی ہوتا ہے nh4 cl جسے ہم ammonium chloride کہتے ہیں تو بچوں اس پرکار سے یہ کچھ reactions ہیں جو combine کرنے کے بعد جوڑنے کے بعد ایک نیا product ہمیں دیتے ہیں کیا سبھی بچوں clear ہو رہا ہے اچھا چلو ایک کہانی سے ایک بات اور سمجھتے ہیں اس کو نوٹ کرو 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 چلو ایک last reaction اور دیکھتے کہانی کے ساتھ کیا کہانی کے ساتھ پیارے بچوں آپ نے پڑھائی کی اور آپ ایک دن بہت بڑے انسان من گئے جس میں آپ کے لاکھوں کروڑوں کی انکم ہے اب آپ نے ایک بہت پیارا سندر سا گھر کھریدا اب اس میں آپ نے کیا کرو ائے بھئی پینٹ کروائے صحیح بات ہے پینٹ کروائیں گے پینٹ بھی اچھے قسم کروائیں گے تو اس پینٹ میں آپ کرنے کیا جا رہے ہیں تو جرح دیکھئے بچوں جو white washing ہوتی ہے اور white washing کے دوران جو ہم لوگ chemical use کرتے ہیں وہ chemical کیا ہوتا ہے تو جرح دھیان سے دیکھئے گا بچوں starting میں ہوتا ہے CAO جسے ہم لوگ کہتے ہیں بچوں کیا ہم لوگ کہتے ہیں calcium oxide ہندی میں بھی یہی نام ہے اس کا اور اس کا ایک nickname ہوتا ہے اور اس nickname میں کیا ہوتا بھئی اس کا nickname ہوتا ہے quick lime کیا ہوتا ہے quick lime ٹھیک ہے ہندی میں اسے کہتے ہیں un bujha چون تھوڑی ہسی آئے گی لیکن بچوں سمجھو un bujha چون ٹھیک ہے پڑھ لے پڑھ رہی بات اب پیارے بچوں اس میں آپ کیا ملا دو اس میں آپ ملا دو water اس جیسے ہی بچوں اس کو water ملا ہوگے ن تو یہ product دے گا ca o h twice کیا product دے g ca o h twice کیسے دے g ca charge plus 2 o h charge minus 1 1 اس کے نیچے 2 اس کے نیچے ٹھیک ہے اور اب بولوگے کہ h کہا گیا arے bھائی h 2 o کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں h o h تو یہ h ہو گیا plus والا یہ h ہو گیا minus والا تو یہ والا hydrogen بن کے باہر نکل گیا اور یہ اس کے ساتھ جڑ گیا ٹھیک ہے اچھا آپ دھیان سے دیکھئے یہ بن گیا بچو اس کا نام ہے calcium hydro oxide ہندی میں بھی یہی نام ہے ایک نام اور ہے slagged lime کیا نام ہے slagged lime ٹھیک ہے ہندی والے کیا لکھیں گے بجھا ہوا چونہ کیوں بجھا ہوا چونہ بچو بات کیا اس میں بجھا ہوا چونہ کیوں ارے بچو آگ جل رہی ہے تو بھئی ان بجھا آگ پانی ڈال دو تو کیا ہوتا بجھ جاتا ہے تو بجھا ہوا چونہ پلے پڑ گئی بات اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس chemical کے اندر ملاتے ہیں پانی پانی ملا کے اس کا بناتے ہے solution paint ہوتے اور اسی کے ساتھ آپ combination reaction بھی ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگلی class میں ہم لوگ displacement reaction شروع کریں اور اس کے 3 type ہوتے ہیں وہ 3 type پڑھیں گے ٹھیک ہے تو چلیے آج کی class یہیں ختم کرتے ہیں ملتے ہیں next class میں